دیکھتی ہے انکر سندھے گانو آپ کو تاریخ محمود کا سلام تاریخ محمود آپ کی حدمت میں حضرت ایک بہترین ریسپی لے کے آج میں آپ کو دکھاتا ہوں جی میں آپ کو بتا رہا تھا جناب آج ہم نے بنانی ہے بیف ملائی بوٹی یہ دیکھیں کیسا پیارا میں گائے کا گوشت لائے ہوں لاغے میں پورا پیس لیا تھا پھر اس کی میں نے اس بوٹیاں بنا لیا یہ ہے جناب تقریباً ایک کلو گوشت ٹھیک ہے اب ایک کلو گوشت میں ہم نے ڈالنا یہ ایک ڈبی دہی کی ہے یوگرٹ ٹھیک ہے جی ایک فریش کریم ایک سے ڈیڑھ نمبو ہے ایک ٹی سپون نمک ہے اور ایک ٹی سپون سے تھوڑا زیادہ سکہ دھنیاں لیسن کا پوڈر ہے اس میں پوڈر ہی ڈالنا ہے لیسن کا ٹھیک ہے اور یہ بھی دو ٹی سپون ہے یہ سرخ مچہ دو ٹی سپون اور یہ ادرک کا پوڈر ہے دو ٹی سپون اور یہ ہے وائٹ پیپر ٹھیک ہے جی یہ وائٹ پیپر جو ہے وہ بھی ہم نے دو ٹی سپون ڈالنی اب ان چیزوں کو مکس کر کے ہم نے دو سے تین گھنٹے کے لیے اس کو ہم نے فریج میں رکھ چھوڑنا ٹھیک ہے اچھا طرح اس کو مسالہ لگ جائے گا پھر بلکل یہ میرینیٹ ہو جائے گی پوڈر حکومت کی طرح تو پھر ہم جناب رات کے بارہ مجھے دالت کھول کے اس کو بنائیں گے گریل میں ہاں جی جناب تو اب اس میں ڈال لیا کیونکہ یہ فریج میں اس کو ڈھام کے راہ دیں گے اچھی طرح سے یہ نمک ہے نمک آپ دے لیں کہ بیف میں نمک زیادہ ہو جائے تو کام نہیں ہو سکتا کسی بھی چیز میں لیکن بیف میں بڑے حساب سے نمک ڈالیں گوشت کا دے لیں وزن وزن کتنا ہے سوکہ دنیا لیسن کا پوڈر تھوڑا سا اس کو لیسن کا پوڈر ڈال دیا وائٹ پیپر ڈالنی اور ادھرک کا پوڈر ڈال گیا یہ جناب اور یہ ہے سرخ مرچ آنے جناب اب یہ ڈالیں اوپر لیمن بڑا ٹیڑ مسالہ رہتا ہے بڑی مزے دار یہ بوٹی بنتی ہے بنائیں گے کوشش کریں گے موسم سے ہوا تو اسے بالکون یا کہیں پارک میں کوشش کریں گے چلے گئے تو پھر اس کو جو ہے نا ہم گریل کریں گے اگر آج ہی ہم نے بنا لیا تین چار گھنے کے بعد تو پھر یہ بنے گا دوے پہ بچے زدگا رہے ہیں کہ گریل کی جائے اور بیگم جانی کہہ رہی ہے کہ جی بھائی گریل سے بڑا کام بڑھ جاتا میرا تو اگر آپ نے گریل کرنی ہے تو آپ پھر کسی پارک میں جائیں بالکون میں نہیں اب یہ بیس چل رہی ہے دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے آج ہی تو اب ڈال دیتے ہیں یوگرٹ اور سار ڈال دیتے ہیں فریش کریم یہ اہم ہی مزے نہیں آنے پائے گی یہ ساری چیزیں ڈال نہیں پڑھنی ہے اور اور اتنی اتداد میں جیسے میں نے ڈالا ہے ایسے ہی چلیں جی اب میں اس کو اچھی طرح مکس کروں اس کو اچھی طرح مکس کرنا پڑتا ہے یہ چمچی چمچی سے مکس ہونے والا کام کوئی نہیں یہ ہاتھوں سے ہوتا ہاتھوں سے چڑھانا سیخوں پہ ایمی نخرے نخرے نہیں ہوتا ہے یہ اچھی طرح مسالہ لگ گیا ہے اب اس کو ہم نے بس راکھ دینا اور ملنا ہے آپ کو گریل کے ٹائم پہ ہاں جی یہ دیکھیں جی ہم نے بنانا شروع کر دیا یہ ملائی بوٹی بان رہی ہے تو اس کے بعد انشاءاللہ تعالی جب مکمل ہوتی ہے تو آپ کو دکھاتے ہیں موسیقی دیکھیں اس کا پانی خوشک ہو گیا اب اس میں آئی ڈالا ہم اس کو گھونتے ہیں اور ملائی بوٹی دیا ہاں جی یہ دیکھیں جی ہماری ملائی بوٹی بلکل تیار ہو گئی ہے ہم نے چیک کی ہے ذائقہ بڑا اچھا ہے مزیدار ہے لیکن جب بھی کسی نے ملائی بوٹی تیار کرنی ہے یہ بات تیار رکھیں تیار کرنے سے ایک گھنڈ ہے پہلے ملائی ڈالیں اس سے پہلے نہ ڈالیں ملائی ڈالیں 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 ملائی ڈالیں 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 ہو رہا ہوں روٹیاں بھی اسی پہ گرم ہوئی ہیں اب یہ تواجکا شروع کر دیا ابھی بھائی آپ کو دکھاتا ہے پارک کا تھوڑا سا ڈالیں بڑی مزیدار جگہ سیاد کرنے کی جیسے جیسے فائنل ہوتا آپ کو دکھتے جائے مزیدار جگہ سیاد کرنے کی مزیدار جگہ سیاد کرنے کی چوتی ہے نا وہ یہ اتنی کڑوی نہیں ہوتی اس کا لیکن ایک اپنا زیکہ مزیدار جگہ سیاد کرنے کی ہاں جی اب تاریخ محمود کا اجازت دیں اللہ تعالیٰ آپ کا حامیہ ناصر اور دھیر و خوشیاں تا فرمائے ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویلوگ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویلوگ موسیقی